السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے نماز پڑھتے وقت اپنی آنکھوں کو بند کر لینا کیسا ہے بہت سے لوگ نماز پڑھتے وقت اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں تو اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے مفتی صاحب نے اس مسئلے کو بہت اچھے سی سمجھایا ہے آئیے سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز پڑھتے وقت اپنی آنکھوں کو بند رکھنا کیسا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز کے اندر اپنی آنکھوں کو بند رکھ سکتے ہیں آج میں اسی مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر آنکھوں کو کھلا رکھنا یہ بہتر ہے کیونکہ دیکھو جب آپ کھڑے ہوگے قیام کروگے نماز پڑھتے وقت علمد شریف پڑھتے ہو علمد شریف کے بعد کوئی صورت ملاتے ہو تو جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں تو ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے یہ نماز کے اندر سنت ہے اب جب آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھوگے تو آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں گی نہیں تو یہ سنت چھوڑ جائے گی اسی طرح سے ایک دو سنتیں اور ہیں جو آنکھیں کھول کر ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے آنکھیں بند کرنے کی صورت میں ان سنتوں پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے اسی لئے بہتر یہ ہے افضل یہ ہے بیسٹ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اچھا جو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر ان کا کیا مسئلہ ہے تو یہ تو ہوتا ہے کہ ویسے ہی آنکھیں بند کرنا بس کیونکہ آپ کی عادت بن چکی ہے تو بس ویسے ہی اگر آپ نماز کے اندر آنکھیں بند کر لیتے ہو نماز پڑھتے وقت تو نماز کے اندر آنکھوں کو بند کرنا یہ مکروح ہے نہیں کرنا چاہیے پسندید عمل نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کا جو دل ہے نماز کے اندر جو نماز کا خشو ہے اور خضو ہے وہ ان کو حاصل تب ہی ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتے وقت اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں نماز پڑھتے وقت وہ اپنی آنکھوں کو کلوز کرتے ہیں تو ان کا جو دل ہے وہ نماز پڑھنے میں لگتا ہے تو ان کے لیے جائز ہے لیکن افضل وہی ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھا جائے اچھا اب جو لوگ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کریں گے نماز میں تو ان کا دل نہیں لگے گا تو کیا کریں دل لگانے کے لیے جو آپ پڑھ رہے ہو جیسے مال لیجی آپ سور فاتحہ پڑھ رہے ہو جو آیت آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کا جو دھیان ہے آپ کا جو کونسنٹریشن ہے جو آپ کا ذہن ہے نا وہ آپ کا جو آپ پڑھ رہے ہو اس پر ہونا چاہیے مال لیجی اب آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین اب آپ کی زبان سے نکل رہے الرحمن الرحیم جو آپ پڑھ رہے ہو آپ کا دھیان اپنے پڑھنے پر ہونا چاہیے اب آپ رکو کر رہے ہو اب رکو کی تسبیح پڑھ رہے ہو تو آپ جو نماز میں ایکٹیوٹیز کر رہے ہو اس پر اگر آپ کا دھیان ہوگا تو نماز کے اندر آپ کا دل لگ رہے گا ادھر ادھر مائنڈ آپ کا نہیں جائے گا یہ صحیح طریقہ ہے اور یہی سنت بھی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہوں اس طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے ہماری کیفیت نماز پڑھتے وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو یہ تو یقین دل میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یقینی بات ہے ہم جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو نماز پڑھتے وقت یہ کیفیت رکھنا اپنا دل اور اپنا ذہن اس طرح سے بنا لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ نماز میں دل لگا رہے گا آنکھیں بند کرنے کا جو حمل ہے یہ جائز تو ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل نماز میں آنکھیں بند کر گئے ہی لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ بہتر نہیں ہے بہتر وہی ہے کہ نماز کے اندر آنکھیں کھلی رکھی جائیں یہ بیسٹ ہے یہ افضل ہے اور اگر کوئی خامہ خامہ ہی بس ایسے ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر یہ مقروب ہے تو مجھے امید ہے کہ پورا مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کے لئے کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں اچھا جو لوگ کئی مہینوں سے سالوں سے آنکھیں بند کر کئی نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو ان کے لئے تو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں تو وہ کیا کریں تو دیرے دیرے پریکٹس کریں ایک رکعت تک آنکھیں کھلی رکھیں پھر بند کر لیں دیرے دیرے جو ہے نا وہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے کی ہی عادت بنیں یہی سنت ہے اور یہی افضل ہے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اس مسئلے کو بہت اچھے سے سمجھا دیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلپ اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ